جناب گورنر سندھ امران اسماعیل مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ میرے فیڈرل منسٹرز سبائی منسٹرز اور ایم پی ایز پا تینو حضرات اور ریلوے کے جو لیبر بھی میں نے سننا ہے وہ بھی یہاں ہیں اور آفیسز بھی یہاں بیٹھے ہیں میں سب کو آج یہ بڑا بڑا اوکیزن ہے کہ کیسی آر کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے کراچی کی اہمیت دنیا میں آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں ترقی آفتہ ملکوں کو تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے ڈیولپنٹ ہوتی ہے ان کی پروسپیرٹی ہوتی ہے ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے وہ عمومن ایک ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے انجن او گروتھ ہوتا ہے یعنی وہ جو اس کے پیچھے باقی سارا ملک چلتا ہے انگلنڈ میں لنڈن لنڈن جب پروسپر کرتا سارا انگلنڈ کرتا ہے امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یورک اور پاکستان کے اندر کراچی کراچی کی اہمیت ہم پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتے پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کیونکہ ہم نے ابھی آزم سواتی نے بڑی دک پری داستان سنائی کہ سیونٹیز میں کراچی کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کراچی سیونٹیز میں کیا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایٹیز میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر اور کراچی کی جو جو مسئلے مسائل آئے ہیں اس کے بعد اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا تو جو آج ہم نے آج تو یہ کیسی آر کی بات کر رہے لیکن جو پچھلے سال سپٹیمبر میں ہم نے کراچی کا ٹرانسفورمیشن پلان بنایا جس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو اپلفٹ کریں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان یہ سارے پاکستان کے لیے ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انبیسمنٹ کھین سکتا ہے لیکن اس کے لیے بنیادی انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے اور بنیادی انفرسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انبیسمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تو یہ کیسی آر ایک اس کی بہت بڑی ایک سرکل اور ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سرکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ ہے گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پروائیڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے جو کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیرمن سے بریف لیا تھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے وہ جس جو آپ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دو سالوں تک کراچی میں کے فور کے ذریعے پانی پچا سکیں گے جو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بڑی اچھی نعمت ہوگی اس کے بعد جو باقی کراچی کے مسئلے ہیں اور ان کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کو سندھ گورنمنٹ کو بلکل مل کے چلنا پڑے گا کیونکہ انٹرکنیکٹڈ ہے کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوپریشن پروینشل گورنمنٹ کی نہ ہو اور کئی چیزیں ہیں جو پروینشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغایر جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا میں آج چیفرنسز سندھ بیٹھے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسلر کریں جو ہم یہ بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے پروفٹ سندھ کو ہے نوکریاں سندھ کو پلیں گے کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا کیونکہ کراچی اگر اسی طرح پھیلتا گیا تو بہت مشکل ہے اتنے زیادہ کراچی کو ساری یوٹیلٹیز پروائیڈ کرنی جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے گا ہوتا 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 مشکل ہوتا جاتا ہے اور یہ سارے دنیا کے جو اگر آپ نیو یورک کو بھی دیکھ لیں تو وہ جب سپیس پھیل جب پھیل نہیں سکتا تو اوپر جاتا ہے شہر تو ہمیں ایک بہت ضروریت ہے جس طرح ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے کیا رابی سٹی جو لاہور کی بن رہی ہے وہ لاہور کو بچانے کے لیے ہے کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے اور پریشر اس کے اوپر اتنا کیونکہ عبادی بڑھ رہی ہے ہماری شہروں پہ اتنا پریشر ہے کہ ابھی سے ہم نے آگے پلاننگ نہ کی تو شہر یہ ان سسٹینبل ہو جائیں گے ان کے لیے جو جو پرابلمز آپ کراچی میں آپ فیس کر رہے ہیں کیونکہ کراچی تیزی سے بڑھ گیا ہے یہ جب تک کہ ابھی سے پلان نہ کریں کہ ہم نے کدھر اس کو رنگ فینس کرنا ہے کدھر ہم نے کون سے علاقے اوپر لے کے جانے ہیں جب تک ابھی سے پلاننگ نہیں ہوگی تو کراچی ایک کوئی بھی کوئی گورنمنٹ اس کو صحیح معنی میں فسیلٹیز نہیں دے سکے گی اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا جو پاکستان کا فائدہ ہے کہ بندل آئیلنڈ جو یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں بڑی باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے لوگ تیار ہیں باہر سے پیسے لانے کے لیے پاکستان میں اور جو سب سے بڑا پاکستان کا احساس ہے وہ آور سیز پاکستانی ہے ان کے پاس کیپٹل پڑا ہے ڈالرز پڑے ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ ہماری کرنسی کو سٹیبلائز ہم کریں جب تک ہمارے ریزرزو اور اوپر نہیں جاتے جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی جب تک وہ بیچ میں ٹائم فریم ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم آور سیز پاکستانی اس کے ڈالرز لے کے آئیں پاکستان میں اور وہ ہماری کرنسی سٹیبلائز کرے گی اور اس وقت جو دونوں انشاءاللہ جو لہور جو راوی سٹی ہے اس میں بھی باہر سے پیسہ آئے گا جیسی وہ پروجیکٹ اور اس سٹیج پہ پہنچ گیا اور اس میں سب سے زیادہ یہ فیزبل پروجیکٹ ہے اس میں بہت پیسہ آئے گا اور بڑی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں باہر سے تو اس کا سارا فائدہ تو ایکچلی سندھ کو ہے تو اس کو ریکنسلر کریں اور ہم آپ سے اس کے پر بات بھی مزید اور کریں گے کہ یہ تو ون ون سچویشن ہے سب کے لئے پاکستان کے لئے بھی سندھ کے لئے بھی میں کراچی میں جو یہ سلاب سے جو مسئلے آئے تھے پچھلے سال جس کی وجہ سے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان بنا تھا مجھے خوشی ہے کہ ان کے پر کام ہو گیا ان ڈرینز پہ تین جو نالوں کے اوپر جو کام شروع ہے مجھے اچھا لگا کہ ہم نے اپنا لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ یعنی عادت پڑھ ہوئے ہیں لوگوں کو کہ ہم پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے تو مجھے خوشی ہے اور اس میں ایف ڈیبلی او کو ہم خاص طور پر میں ان کو حراجت تحسین پیش کرتا ہوں آخر میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتے کیونکہ اس میں پولٹیکل ویل نہیں ہوتے بڑے پروجیکٹس مشکل ہوتے ہیں اور ان مشکل پروجیکٹس کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے ایک گورنمنٹ کے اور اتنے زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی جب تک پوری اٹینشن گورنمنٹ کی ان بڑے پروجیکٹس پہ نہیں ہوتی تو پروجیکٹس کئی طرف پھس جاتے ہیں جا کے منسٹریز میں پھس جاتے ہیں اور پھر وہ جتنی ڈیلے ہوتی جاتی ہے ہوتے ہیں وہ انفیزبل ہوتے جاتے ہیں تو یہ جو بڑے پروجیکٹ ہے خاص طور پر کیسی آر اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا کیونکہ اس میں مسئلہ مسائل بھی آئیں گے اور جتنا ہم اس کو ٹائم پر ختم کریں گے اتنا کم اس کا خرصہ ہوگا اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے دو سو عرب کا اس لیے انشاءاللہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ تو پوری طرح سے اس کے پر کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کرے گی شکریہ